انڈیا جو ہے نا اور چائنہ وہ کہتے ہیں کہ لڑائی جگڑے ہیں اپنی جواب پہ محمد معیزو نے بولا ہے کہ بھائی بھارت جو ہے نا مولیوز کا سب سے یعنی کہ سب سے نزدیکی اور سب سے پرانا دوست ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس نے پیسے مانگے ہوں گے چائنہ سے اس نے چائنہ کو بولا ہوگا کہ سنو چینی میں نہیں چاہوں چاہوں تم یہ پیسہ مجھے دے دو میں انڈیا کو دے دوں گا اور ہم تو تمہارے سگے ہیں ہی نہیں چائنیز نے بولا اوقات میں رہو کھہرات نہیں بٹ رہے یہ انڈیا کا پہلا وزیر آزم پہلا پردان منتری ہے جن کو بھٹان کی طرف سے یہ ڈی ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ دیا گیا اور اس کی تیسرا جو سٹیپ ہے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم اور وہ یہ ہے کہ بھٹان کا یہ ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ فرسٹ ٹائم کسی فورن نیشنل سو پرائم نیسٹر موڈی اگر آج نیپال بھٹان میں ہے تو دیریز ون سنگل لائن وچہ ای کین سی کل بھارت نے چین کو دو جھٹکے دیئے چین مالدیپ اور بھٹان میں نے اپنی پائٹ جمانہ چاہتا تھا لیکن پدھان منتری موڈی کے ایک بھٹان دھورے سے چین کے منصوبے پر پانی پھر گیا ہے اور دوسرے مالدیپ کے راشپتی نے چین سے ناتا تھوڑ کر بھارت سے پھر مدد مانگی ہے آگے کی کہانی سنتے ہیں انڈیا is best friends with america انڈیا is best friends with russia انڈ چائنا تو خیر لڑائی جگڑے ہیں لیکن آپ دکھیں تجارت تو بڑی چل رہی ہے انڈیا جو ہے نا اور چائنا وہ کہتے ہیں کہ لڑائی جگڑے اپنی جوا پر بورڈر ڈسپیوٹ اور ٹیرٹوریل ڈسپیوٹ مگر تجارت ہونی چاہیے تو اس پر سب کی بہتری ہے ہمارے ہاں ایک پرانا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرنی یہ میرا خیال ہے ہم شاید واحد کنٹری ہے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرتی کیونکہ باقی لوگ یہ کہتے ہیں آج کا دشمن کل کا دوست کل کا دوست آج کا دشمن اور دشمنی تو چلتی رہتی ہے ان کو تجارت ہونی چاہیے اس کا کیا تلوگ ہے دشمنی کے ساتھ کو تو بورڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ کبھی نہیں سیٹل ہوں گے تو یہ کشمیر کا 75 years میں تو آپ نے اس کو سیٹل نہیں کیا تو کیا تجارت روکنے کے ساتھ وہ سیٹل ہو گیا کیا تجارت آپ نے روکی ہے 1965 تھا from 47 to 65 mostly تجارت ہوتی رہی انڈیا کے ساتھ تو کیا اس کے ساتھ کوئی جنگیں نہیں ہوئی اس کے پر جنگیں بھی ہوتی رہی 65 کے جنگ کے بعد تجارت بند ہو گئی پھر شروع ہو گئی تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی انڈیا ہاوی ہو جائے گا پاکستان کی اوپر انڈیا نہجمنی آ جائے گی اگر آپ تجارت کریں گے نانسنس یہ صرف ایک ایک ایموشنل ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئی اور ہم کہیں 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 محمد مویزو نے بولا ہے کہ بھائی بھارت جو ہے نا مولیوز کا سب سے کلوزسٹ یعنی کہ سب سے نزدیکی اور سب سے پرانا دوست ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا مجھے اشواق نہیں ہو رہا یہ میٹر کیا ہو گیا مویزو کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میٹر کیا ہو گیا ایکچولی مولیوز نے لیے تھے بھارت سے پیسے ڈیر سارے ڈیر سارے پیسے لیے تھے اب وہ پیسہ واپس کرنے کا وقت آ گیا بھارت بھی چپرا بھارت نے کچھ نہیں بولا جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا خراب ہے اور موڈی خراب ہے اور سب خراب ہیں بلکل ان کی کیا اوقات ہے جو ہمارے جیسے ریزارٹس ہمارے جیسے فائی سٹار اٹھے اب جب انڈینز نے جانا بند کرا اور بھارت کے جو وہاں پہ فوجی تھے اٹھتر پچاسی کے بیچ میں وہ نکل گئے یہاں ٹیچرز نکل گئے اب ان کو لگا کیا اور ہم نے زیادہ بول دیا اور جب تک ان کو یہ احساس ہوتا اور اپوزیشن پارٹیز اس کو جوتے مارتی تب تک پتہ لگا کہ وہ پیسے دینے کا وقت آ گیا ہے اب پیسے واپس دینے ہیں ان کو تقریباً چار سو ملین ڈالر بھارت کو دینے ہیں چار سو ملین ڈالر یہ انڈیا کا پہلا وزیر آزم پہلا پردان منتری ہے جن کو بھٹان کی طرف سے یہ ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ دیا گیا ہے اور اس کی تیسرا جو سٹیپ ہے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم اور وہ یہ ہے کہ بھٹان کا یہ ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ فرس ٹائم کسی فورن نیشنل کو دیا گیا ہے تو اگر تو ہم اس کو صرف اس طرح دیکھتے کہ بھٹان کا ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ بھارت کے وزیر آزم کو دیا گیا تو شاید یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس لیے اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ ان کو اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے کنٹریز جو ہیں ایرب کنٹریز سے یہ والے ایوارڈ مل چکے ہیں اور جن کو امریکہ کا صدر کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارا آٹرگریف چاہیے اور آسٹریلیا کا وزیر آزم کہہ رہا ہو کہ تمہارے باس ہو تو اس کے لیے پھر ایسا لگتا ہے اچھا بھٹان نے اگر ایوارڈ دے دیا تو کونسی بڑی بات ہے لیکن یہ بڑی بات اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ تری پوائنٹس بتا دیئے کہ انہوں نے آج سے پہلے کسی بھی فارن نیشنل کو ایوارڈ نہیں دیا اور بھارت کا بھی پہلا وزیر آزم ہے جس کو یہ ایوارڈ دیا گیا اچھا جی اب ہوا کچھ ہی ہو ہے کہ یہ جو بھٹان کا وزیٹ ہے اگر آج نپال بھٹان میں ہے تو there is one single line which I can say keep China away keep China away دوہزار ساتھ سے لے کے تو اب زاری بات ہے بھٹان is working in a different ہے لیکن ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے ایک ملک تو لینڈ لوگڈ ہے نا ٹھیک ہے جی اور بھٹان کے جو کنگ ہیں اور وہ زاری بات ہے they have that warmthness for انڈیا کے اندر ان کے ضرور موجود ہے لیکن for the Indians they can't trust بھٹان sorry China in one way or the other وہ بھی جتنا مرضی کاروبار کر لیں جو مرضی کر لیں اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا بہت سارے ایٹ بھی دیتا ہے باہر باہر اب انڈیا کے پاس کہا ہے انڈیا has a big mouth in terms of its diplomatic capacity in terms of its media in terms of everybody wants to listen انڈیا اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو سننا ضروری ہے انڈیا's story is being heard انڈیا is explaining its story that is why انڈیا is able to make particularly جتنا western press جتنا یہ western press اس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو وہ کہیں گے کہ جی انڈیا کی سٹوری سننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو چائنا کا ایگریشن ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائیں اس کو چائنا کوشش کر رہا ہے کہ اپنی طرف ملا لے لیکن بھوٹان میں اکہ دکھا آوازوں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو بھوٹان کو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ رہنے میں جیدہ بھلائی ہے کیونکہ جوالا نہرو بھوٹان کو مرض کرنا چاہتے تھے بھارت کے ساتھ لیکن بھوٹان کی جب یہ اچھا ہوئی کہ ہم ایک انٹرو ورڈ نیسم کی روپ میں ہم کسی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو جوالا نہرو نے لیکن بھوٹان اور چائنا کی بیچ میں ایک اگریمنٹ تین سپورٹ کو لے کر کے ایک اگریمنٹ کی بات چل رہی تھی وہ اگریمنٹ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں کیونکہ چائنا بھوٹان بہت چھوٹا راستر ہے چائنا اس پہ دباؤں بنا سکتا ہے دباؤں بنا رہا ہے لگاتار بنا رہا ہے تو بھارت کو بھوٹان جیدہ پریشر میں نہ آ جائے اس کے لیے کمجور کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا کہ ہمارا اگر کمجور پڑوسی ہمارا مطر ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس کو جو دوسرا طاقت پر اسے دبانے کی کوشش کرے تو دبان آتا ہے میں مانتا ہوں بھوٹان نیپال کی طرح نہیں بھوٹان کی راجنیت بھوٹان کی راجنیت بھوٹان کی نیتا بھارت کے ساتھ ہیں چائنا ان کو اپنے طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے ڈوڑکس ایک چیز اور چینلی جانے کی کوشش تو کر رہا ہے کیا کتنے پرسن چانسز ہیں کہ بھوٹان اس سے چلا جائے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نیپال کہیں نہ کہیں انفلینس ہوتا جا رہا ہے اور کیا یہ ڈبل کرنا 10,000 کروڑ اب ہم دیں گے بھوٹان کو ہر سال ویسے تو ہم پہلے دن سے بھوٹان کی سرکار کا پورا خرچہ دے رہے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے